کہ شب برات کے بارے میں یعنی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات جسے ہم پندروی رات کہتے ہیں شابان کی جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں رزق لکھ دیا جاتا ہے کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے یہ ساری باتیں رکھ دی جاتی ہیں یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والا قام بانت دیا جاتا ہے چونکہ بہت سارے لوگ عیسیٰ امبارکہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں ہماری عام سادی عوام جو ہے وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتی ہے اس لئے کچھ اس آیت سے متعلقہ مفسرین کی آرہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد شبہ براعت نہیں بلکہ شبہ قدر ہے تو جب کہیں اختلاف قیدہ ہو جائے کسی معاملے کے اندر تو ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے کہیں بھی کوئی معاملہ ہو سیاسی معاملہ ہو سماجی معاملہ ہو دینی دنیاوی معاملہ ہو تو اصول یہ ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے لی جائے گی کہ اگر کوئی نئی بیماری مارز وجود میں آتی ہے کرونا وائرس ہم نے آ گیا تو اب ماہرین جو ڈاکٹر ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کسی مستری یا کسی مزدور سے یا کپڑے سلائی کرنے والے سے یا بال کٹنے والے سے جا کر نہیں پوچھا جائے گا بھی بتائیں یہ جو نئی بیماری آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو رائے ہمیشہ ایکسپرٹ کی لی جاتی ہے اور اسی کو قابل قبول بھی سمجھا جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے جو ایکسپرٹ حضرات ہیں صحابہ اکرام میں جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ جو سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی پندر بھی شب کو اللہ تعالیٰ تمام امور کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور شب براعت میں جو فیصلے اللہ نے فرمائے ہوتے ہیں شب قدر کی رات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور بہت سارے مفسرین کی یہ بھی آراہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسی رات کی اندر اللہ تعالیٰ یہ فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جامعہ ترزی شریف کے اندر ام المؤمنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاس مربی ایک اور روایت ہے آپ فرماتی ہیں ان اللہ ینظر لیلتن نصفی من الشعبان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پدنوی شعبان کی شب کو اپنی رحمتوں کے مطابق اپنے کرم کے مطابق آسوانِ دنیا پر نزولِ اجلال فرماتا ہے قبیلہِ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت فرما دیا کرتا ہے یعنی اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرتوں کا عام اعلان فرماتا ہے یہ تو ہوگئی حضرت ام المؤمن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاس مربی روایت کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو حضرت علی المرتضی شعر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا نام لیتے ہیں تو اگر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بات سے اختلاف رکھتے ہو تو ہم امیر المؤمنین خلیفة المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضی شعر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا فرمان بھی ان کے لیے پیش کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضی شعر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اذا کانت لیلت النصف من الشعبان فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے یعنی پندر میں شعبان جب آئے تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں ان کا کیا حکم ہے ان کا کیا فیصلہ ہے آپ فرماتے ہیں فرمایا جب شعبان کی پندرمی شعب آئے تو اس رات تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کرو اور اگلے آنے والے دن کے اندر روزہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرو معلوم ہوا اس رات کے اندر عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ حضرت علی مرتضی کا بھی معمول تھا اور آپ نے اپنے محبین کو اور امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے کہ اس رات کی اہمیت کو مدر رضا رکھنا سو کے رات نہ گزار دینا غفلتوں میں رات نہ گزار دینا لہذا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی اقتلبگار بن کے عبادت کے اندر یہ رات گزارنا بار 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 applications